چلیے اب کیئر ریٹنگز کے نتیجے میں بات کرتے ہیں آج نتیجہ آئے ان کے اور ساتھی ساتھ نتیجے کیسے رہے اسے بات چک کرنے کے لئے نیکس کوارٹر کے لئے آؤٹلوک دینے کے لئے مسٹر ڈی آر ٹھوگرہ ایم ڈی این سی او کیئر ریٹنگز کی جو رہے ہیں ہمارے سبات چک کرنے کے لئے آئیے ایک بجرہ پلیز دکھر ان کے کوارٹرلی ریزرز کو دیکھ لیتے ہیں منافع اپروکسیمیٹلی سکسٹین پرسنٹ یہاں بڑا اور قریب اکتالی سنو تین کوروڈ پر رہا اور ساتھی ساتھ آئے جو ہے وہ قریب بیس پرسنٹ بڑھ کر لگ پھا گی پھر جتا سنو چھے چھے کوروڈ پر رہی بسر دوگرہ نمشہ کائکر میں سواگا تھے سر اگزیکٹلی کر آپ دیکھیں ٹھیک ٹھاک رہا ہے کوارٹر لیکن جو مارجینز رہے اس کوارٹر کے کیسے رہے اور ساتھی ساتھ ساتھ میں نیکس کورٹر کے لئے آپ کا اوٹلوک جاؤں گا ٹھاپ لین موٹر لیم نے کتنی کروڈ دیکھ رہا ہے نوشکار جی بزنس کا اور جی بزنس کے بیورز کو میرا نوشکار آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں سولہ سترہ پرسنٹ سے اس کورٹر میں ریٹنگ ریبنی جو ہمارا مین بزنس ہے وہ ارون ٹوٹنگ پرسنٹ 19.68 پرسنٹ کا گروت ہوا ہے اور اوبرال انکم ہے سترہ پرسنٹ کا گروت ہے اور نیٹ پروفیٹ سولہ پرسنٹ سے بڑا ہے 35.61 کروڑ سے 41.30 کروڑ کوارٹر ہوا ہے جو کہ آپ کو یہ ریزرٹ جو پریزنٹ محول ہے اکنومی کا جہاں GDP نیچے گر رہا ہے انڈسٹرن پرڈکشن نیگٹیو ٹیٹری میں چلا گیا ہے اس حساب سے یہ ریزرٹ کافی اچھے سمجھ رہے ہیں ہم لوگ تو اور ہمارا امید ہے کہ سٹیول گورنمنٹ آنے کے بعد اب کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی ڈی پی بھی اپسائٹ کا ٹرم لے گا اور انڈسٹرن پرڈکشن بھی آئی ٹھنگ پاستل ٹیٹری میں جانے کی پوری امید ہے اور اگر سٹیول انڈبائرمنٹ آتا ہے تو جو لوگ پیسہ پکڑ کے بیٹے ہیں نئے پروجیکٹس کو ہولڈ کیا ہے وہ ہی اگر جاتے ہیں تو نیچولی ریٹنگ انڈسٹری کا کام بڑھنا چاہیے درکھو ریٹنگ انڈسٹری کا کام آگے شرکر بڑھنا چاہیے لیکن اگر فائننشلز کی ہی بات کریں مارجن فرن پر کچھ کانٹریکشن دیکھنے کو ملا ہے اس کے پیچھے کیا کچھ مکھے وجہ رہی ہاں جی دیکھئے ہمارا جو کیر کا جو بزنس ہے وہ یہ ایک پیورلی ایلیمی فوکس کمپنی ایس ایمی ہمارا جیدہ وہ نہیں ہے لیکن آپ کو پتائیے کہ انڈیا میں ایس ایمی جیدہ ہیں اور ایلیمی کام ہیں تو ہم بھی مارکٹ صرف بڑھ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ ایس ایمی سپیس میں اپنا کورینز بڑھائیں گے تو آپ کو آدمی وہاں رکھنے پڑتے ہیں آدمیوں کا کاسٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو پتائیے کہ ہماری جو فیس ہے مجھو ہم ریٹ کرتے ہیں آپ کا زیادہ ڈیٹ ہے تو ہماری فیس زیادہ ہوگی بکرز ہم اس کی ریٹنگ کرتے ہیں تو ایس ایمی میں کیونکہ ڈیٹ کم ہوتا ہے تو فیس بھی کم ہی ہوگی لیکن خرچہ ایس ایمی ریٹنگ پہ ایس ایمی ریٹنگ پہ کم اس ریشو میں کم نہیں ہوتا ہے لٹا کئی کیسے میں جہاں انٹرپریورٹ انڈون ہے انڈسٹری انڈون ہے کمپنی انڈون ہے تو آپ کو زیادہ ڈی بیزنز کرنا پڑتا ہے اب تک انہوں مارجنز پہ تھوڑا ایمپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ قوارٹر سے ہمارے ایمپیکٹ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہمارا ایس ایمی کا پرپورشن پورٹفولی میں دینے دینے بڑھ رہا ہے لیکن ہوفیلی اگر یہ ایکنومی ٹھیک رہتی ہے ڈیٹ مارکٹ اوپن ہو جاتی ہے انٹرپریورٹ کم ہوتے ہیں تو ڈیٹ مارکٹ میں ہمارے مارجنز کافی بڑھی ہوتے ہیں ایس ایمی اور بینک سیلٹی کے لیٹنگ کے بدلے تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ایس اگر مارجنز ہمارے بڑھ نہیں پاتے تو کم سے کم اس دھندے پر سٹیبل رہنے چاہیے میرے سے ہوتا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ساب باتشیت کے لیے بچارکنے کے اپنے ریزلٹس پر اس پیچھے گر آپ دیکھیں سترہ انکتنی چھے نیفٹی گر آپ دیکھیں